نہبدو ہوا نسلی علی رسولِ حیل کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پر بیٹھے ہوئے زمائے ملت علماء اکرام مشایخِ اعزام اور حال میں بیٹھے ہوئے میرے غیور مسلمان بھائیوں پہلے تو یہ جو بڑے کمزور نعرے لگے یہ سن کے مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا ستر کی دھائی میں جب ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا علامہ شام نورانی اور عبدالسطار خان نعزی صاحب کے ساتھ تو کل میں دوستوں کو بتا رہا تھا کہ نورانی شاہب جب نعرے لگتے تو وہ کہتے ہیں میرا نام دیکھیں کہ نہیں غازی صاحب کو کہیں صرف وہ نعرہ لگائیں تو ہم تو بھائی جب نعرہ لگاتے تھے تو لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ یہ نعرہ ہوتا ہے اتنی کمزور ہی ہماری آئے ہیں بڑے کمزور لا رہے ہیں ابھی بھی آپ کو بس بھائی آپ بس بھائی آپ بس بھائی آپ بس بس بیٹھ جائیں بڑی بیربانی بڑی بیربانی میرا خیال ہے میں شاہ اویس نورانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک نشست کاری زوار بہادر جائے نا کہ نعرے لگانے والوں کو کسی دن اپنے ہاتھ دفتر میں اکٹھا کریں اور میں آکے ان کو بتاؤں گا کہ نعرہ کیسے لگایا جاتا ہے اور اس کی ردم کیا ہوتی یہ کچھ نعرے نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں اپنا نعرہ لگانا میرا ذوق خراب ہو رہا ہے ہم اپنی گفتگو کریں کیونکہ میرے وقت دس منٹ میں بھی ہے تین منٹ آپ نے میرے نعروں میں ضائع کر دی ہے اب مجھے دو چار باتیں کرنی ہیں بڑی اہم گو میں آپ سے کر کے چالیس برس پیچھے جب یہ میں نے ساری تصاویر آکے حال کے اندر دیکھی تو صرف تین شخصیات ایسی تھی حضرت ابو الحسن ابو الحضرات قادری رحمت اللہ مولانا عبدالحمد بدعیونی اور شاہ عبدالعلم صدیقی رحمت اللہ یہ تین بزرگ ایسے تھے جن کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہوئی اور ان کی صدارت میں مجھے خطاب کا موقع نہیں ملا باقی جتنی پٹی یہاں پہ مجھے نظر آ رہی ہے کوئی ایک ایسے نہیں جن کی صدارت میں مجھے موقع نہ ملا ہو میں نے جا کے تقریر نہ کی ہو اپنی عوائل جوانی میں یہ ساری تصاویر میرے سامنے تصویر نہیں تھی میرے سامنے تاریخ گھوم گئی اور میں سچ بات آپ کو بتاؤں کہ کچھ باتیں میرے دل میں ایسی ہیں وہ میں کر نہیں سکتا وہ کسی نے کہا تھا کہ افسوس بے شمار سخنہائے گفتنی خوف فساد خلق سے تشنا رہ گئے میں اپنے دل کا دکھ آپ کے سامنے کس طرح بیان کروں کسی نے بڑی اچھی بات کہہ دی تھی کہ فغا میں آہ میں فریاد میں شیبن میں نالے میں سناؤں دردے دل طاقت اگر ہو سننے والے ہم کہا تھے انیس سو ستر میں ہم کہا تھے اکتر میں کہا تھے اور آج ہم کہا گر گئے ہیں ہم کن پستیوں میں چلے گئے ہیں کون ذمہ دار ہے کس کا قصور ہے یہ اوپن جلسوں میں بات نہیں کی جا سکتی کبھی اکابرین جمع ہوگے تو یہ بات ہوگی لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا شکر ہے میں تو اکتر میں بھی جب جامعہ پنجاب میں آیا تھا یہاں کچھ نوجوان مجھے نظر آرہے میں اکیلا تھا تنہا تھا اہل سنت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور میں نے جو اتدا کی تھی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو بہت بڑی طاقت وار قوت تھی اس کو ایسی عبر ادلاک شکست دی تھی کہ وہ تاریخ کا حصہ ہے میں جب شاہ مندرالی صاحب کے پاس آیا تو وہ مجھے بڑے حیرانگی سے اس زمانے میں پوچھنے لگے مولا عبدالسطار خانیازی بیٹھے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوا میں نے کہا حضرت ہمارے پاس یہ جو جذبے اور جذبوں کی صداقت ہے اس کی کوئی قبط کا اندازہ کر سکتا ہے لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی تھی میں صرف یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں اللہ کے واسطے جس دن ممتاز قادری شہید کی رخصتی ہو رہی تھی جس وقت ان کا جلوس ان کا جنازہ جو تھا وہ پڑا جا رہا تھا کاش ان جذبوں کو ہم صحیح سمت اتا کر دیتے اس ملک میں کوئی اور سیاسی جمعہ نظر آتی ہے آپ کے بغیر ہمیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی قوت اور طاقت کا اندازہ نہیں ہے میں آپ کو حال کی بات سناتا ہوں آپ کہیں گے شاید یہ تقریری باتیں ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی کیسے ہو جاتا ہے میرا بیٹا ابھی جو الیکشن ڈیڑھ ماہ پہلے ہائی کورٹ بار کے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ بار پاکستان کی سب سے بڑی بار ہے ترتالیس ہزار ووٹ ہے اور چھانوے بارے ہیں مختلف شہروں کی زلوں کی تحصیلوں کی جو آ کے بورٹ ڈالتے ہیں ہمیرا الیکشن کھڑا ہم الیکشن میں کھڑے ہو گئے میرا بیٹا الیکشن میں تھا اب لوگ میرے پاس آتے تھے اور آ کے مجھ سے کہتے تھے غازی صاحب کیا ہو گیا آپ کو پتہ نہیں ہمارے خلاف کون کون سی جماعت الیکشن لڑی تھی آپ سن کے حیران ہوں گے پوری نون لینک وزیراعظم وزیراعلا وزیراعلا کا بیٹا سارے ایمل نے سارے ایم پی اے سارے وزیر سارے ڈی سی سارے ایس پی ہر اثر جو تھا وہ اور دولتیں کارون کے خزانے تھے سارے بینکر انڈسٹریز پیسے دے رہے تھے نون لیگ ہمارے خلاف الیکشن لڑی پیپلز پارٹی ہمارے خلاف الیکشن لڑی ہے تاریخ انصاف ہمارے خلاف الیکشن لڑی جماعت اسلام ہمارے مقابلے پہ کھڑی ہے اور پانچویں جماعت جو ہے وہ ایم کیو ایم پانچ جماعتیں جو آپس میں شاید ایٹ کتے کا بیر کہتے ہیں پتہ نہیں کتے کون ہے ریٹے کون ہے میں نہیں اس کا فیصلہ کر چکتا ان کا آپس میں دشمنی تھی اور متحد ہمارے مقابلے میں تھی میرے دوست مجھے آکے کہتے تھے غائی صاحب یہ کیسے ممکن ہے نہ آپ کے پاس دولت ہے نہ آپ کے پاس کوئی جماعت ہے یہ کیسے ممکن ہو سکے گا میں نے ایک سوال پوچھا سابق گورنل لطیب خوصہ نے مجھ سے سوال کیا کہ غائی صاحب یہ کیا آپ کر رہے ہیں یہ آپ درویش آدمی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہا لطیب خوصہ مجھے یہ بتاؤ اللہ کی طاقت کمزور ہوئی یا نعوذ بلاللہ بڑا ہو گیا اللہ کی قدرت طاقت وہی ہے جس رب نے ابابینوں سے ہاتھی بروائے کہ میں نے کہا لطیب خوصہ دیکھنا اب بھی ابابینوں سے ہاتھی کو رب بروائے اور آپ کی خوشخبری کے لئے عرض کر رہا ہوں میں نے کہا ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں لوگ مجھے کہتے تھے کہ جناب آپ کی تقریریں آپ کے بیٹے کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گی پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں یہ ممتاز قادری کے حق میں انہوں نے اپنا وقالت نامہ دیا تقریریں کی ممتاز قادری کی تحریک میں غائی صاحب حصہ لیتے تھے میں نے کہا تم دیکھنا وہ کہلے گا جی آپ کو پتا ہے وزیراعظم خود منٹر کر رہا ہے دیکھ لینا تم اور ہم جن لوگوں کے ماننے والے شاہ مندرانی اور عبدالستار کا نیازی کو ہم نے دیکھا ہے اپنی جوانی کا دور ہم نے ان سے گزارا ہے کیا لوگ تھے جو راہ وفاہ سے گزر گئے اور جی چاہتا ہے نقش قدم چونتے چلیں ایسے لوگ ہمارے قیادت تھی حکمران ان کے سامنے لرزہ بر اندام ڈرتے تھے خوف زدہ ہوتے تھے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے دیکھا جس نے الیکشن کا نتیجہ آیا ایک ہزار ووٹ سے میرا بیٹا جو کامیاب ہوا ذلت امیس شکست پانچ جماعتوں کو دی اور پہلی دفعہ سو سال کی تاریخ میں یہ ہائی کورٹ میں نعرہ لگا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی مجھے کچھ لوگوں نے آکے کہا غازی صاحب یہ تو بہت جو سخت جو نعرہ مذہبی یہ تو آپ بند کرائیں یہ الیکشن ہو گیا کوئی اتنا مناسب نہیں لگتا میں نے کہا ٹھہریں میں خود اچھا نعرہ لگواتا ہوں آپ نے کہا پرشان نہ ہوں میں کھڑا ہوا میں نے کہا ہم ازمتِ غسول کے پاس باہ ہے پاس باہ ہے ہم ازمتِ غسول کے پاس باہ ہے پاس باہ ہے ہم ازمتِ غسول کے ہم ازمتِ غسول کے ہم ازمتِ غسول کے اور یار جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ کرم ہو محمدِ عربی کا جو ساتھی ہو اور وہی محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے غلاموں کو دریا خوشکو جاتے تھے دونے اٹھی دی جو ہواوں سے وارلس کا پیغام دیتے تھے جن کے سامنے شیر بکری طرح دم الاتے ہوئے چلتے تھے یہ کوئی کسے کہانیاں نہیں ہیں تاریخ میں یہ ہوا تھا اور آگ بھی ہو سکتا ہے قابل ازمیری نے بڑی کمال کی بات کی اس نے کہا فضاءِ بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی یار وہ فضاء پیدا کرو غازی ممتاق غازی المدین شہید نے انیس سو انتیس میں قربانی دی رب تعالیٰ نے کہا تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قربانی دیا ہے لوگا جاؤ محمد عربی کے نالان پاک کے تصدق غازی المدین شہید کی شہادت کے تصدق تم کو یہ مملکت خداداد عطا کرتا ہے یہ پاکستان اس کا سمر تھا آج ممتاز قادری نے جو شہادت دیا اس سے فرق نہیں پڑتا یہ لوگ بے وکوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ غازی ممتاز کو فانسی چڑھا دی یہ سلسلہ رک جائے گا اگر فانسیوں سے سلسلہ رکتا منتاز قادری کے بعد غازی عبدالقیوم شہید والا واقعہ نہ ہوتا پینتیس میں اگر فانسی سے سلسلہ رک سکتا ہوتا میں ثابت جج ہوں بڑی عدالت کا میں یہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اگر غازی عبدالقیوم کی فانسی سے سلسلہ رک جاتا تو یہ وزیر آباد میں کون سا نوجوان ہے کہ وہاں آمیر چیما یہ واقعہ نہ ہوتا اور بھائی تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے بگڑتا کیا ہے پروانے کا جل کر خاک ہونے سے کہ پھر پروانے ہی کی خاک سے پروانہ بنتا ہے ایک غازی منتاز جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے کس طرح لوگ گئے اور جو حق کی خاطر جیتے ہیں جگر مراد آبادی کمال کی بات کیا گیا جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کبھی ڈکتے ہیں جگر جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رکسان ہوتے ہیں اس وقت میں نے میں نے پاکستان نے بس بھائی بیٹے چھپ کر جاؤ بس بھائی بس بھائی بس اتنا کمزور نعرہ مت لگاؤ سارا ذوق پھر میرا خراب کرو گئے مت لگاؤ نعرہ لگانا ہوگا میں خود لگا لگا مجاہدانہ نعرہ لگاتی ہے ایسے نعرہ لگاتی ہو جیسے لگتا ہے خواتین بول لگ کیا ہو گیا بس شکر جاؤ میں ایک بات آپ سے ارسلوں اچھا جی وقت تو ہو گیا انہوں نے کہا دس منٹ مرخل میں بارہ منٹ لے گیا آخری بات میں پورے درد دل سے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ لوگ اپنے قائدین کو ان کو مجبور کر دو اللہ کے واسطے یہ کٹھے ہو جائے یہ اتنی بڑی قوت ہے یہ جو آپ کو نام نحال لیڈر نظر آ رہے ہیں یہ جو پیسہ دولت یہ امریکہ کے دریوزہ گھر جتنے نظر آ رہے ہیں یہ چوہے ہیں میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں چوہے ہیں تمہارے سامنے تمہارے اتنی قوت ہے اوہ ہمارا تو ایک ایک خطیب جو یہاں بیٹا ہوا ہے یہ روز کم مثلا پانچ سو چار سو آدمی کا جلسہ ہر جمعے کو کرتا ہے ہمارے ساتھ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے صرف ضرورت اس بات کی ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی پرچون کی دکانیں کھورنے اس کو بند کر دو اللہ کے واسطے ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہو جاؤ تمہیں اتنی عزت اللہ کے واسطے ملے گی اتنی تقریم ملے گی اتنی عظمتیں اور قوتیں ملے گی تم تصور نہیں کر سکتے بس میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کافلے والوں دیکھ کے چلنا ہم نے ہوش سنبھلنا جادہ و منزل پر بیٹھے ہیں پھر وہی رہزم دیس بدل